اسلام علیکم دوستو میں ہوں منور حسین ملغانی آپ دیکھ رہے یوٹیوب چینل ہسٹری آف قبیل دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں ویڈیو لائک کریں دوستو آج ہم آپ کو دعود پوترہ ریاست ریاست بہاولپور کے بارے میں بتائیں گے دعود پوترہ خاندان کا تعلق سندھ کے کلورہ خاندان سے ہے جو عباسی قریشی ہیں دعود پوتروں کے مورہ سے عالی اس کا نام دعود خان تھا اللہ تعالی نے اس کو اچھی سیاد اور لمبی زندگی عطا کی دعود خان کے گھر محمود خان محمود خان کے گھر محمد خان محمد خان کے گھر دعود خان ثانی دعود خان ثانی کے گھر حیتر خان اس طرح دعود خان کے جیتے جی اور بھی بہت سے فرزند پیدا ہوئے دعود خان کے جیتے جی اس کی اولاد اس قدر بڑھ گئی کہ وہ دعود پوترے کہلانے لگے اور آج بھی اس کی اولاد کی اولادیں دعود پوترے کہلاتے ہیں اس خاندان کی ترقی اس طرح شروع ہوئی اس خاندان جو کلہڑا خاندان سندھ میں کہلاتا ہے ان کا ایک بزرگ چنی خان والد بہو اللہ نے شہزادہ محمد مراد مغل جو اکبر بادشاہ کا فرزند تھا اس کی خدمت میں حاضر ہو کر سن پندرہ سو اسی میں مغلوں کی مہموں کے لیے جو سندھ میں نمائی خدمات انجام دی اور عزت پائی مغلوں نے ان کو کافی جگیریں سندھ میں عطا کی دعود پوترہ کو جو جگیر عطا کی گی وہ علاقہ زیادہ تر جنگل تھا اس جگہ انہوں نے جنگل کاٹ کر یہاں شکارگاہ بنائی اور آہستہ آہستہ وہاں آبادی ہوتی گئی ان کی بنائی شکارگاہ آج شہر شکارپور کہلاتا ہے اس کی بنیاد دعود پوتروں نے رکھی تھی شکارگاہ کی بنیاد محمد دعود پوترہ نے رکھی تھی اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا مبارک خاند دعود پوترہ اور اس کے بیٹے نے کافی شورت حاصل کی ان کو مغل باشا نے بکھر سندھ کا حاکم بنایا اس کی وفات سن سترہ سو بیالیس میں ہوئی اس کے بعد اس کا بیٹا سادے خان اس کا جانشین ہوا اس کے عید میں ان کے اپنے کلوڑا قبیلے سے اختلاف پیدا ہو گئے اور سادے خان بمائے اپنے خاندان اور بیٹوں بہاور خان مبارک خان اور فتح کان کو ساتھ لے کر یہ سندھ سے یہاں آسکونت اختیار کی اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹے بہاور خان نے حاکم ملتان سے اجازت لے کر یہاں جو جنگل تھا اسے کاٹ کر کچھ آبادکاری کی یہ ویرانہ جنگل جسے جھوک رانجے والی کہلاتا تھا اسے آباد کیا یہ آبادی پہلے جھوک بہاور پھر بستی بہاور پھر شہر بہاور اور پھر ریاست بہاور پور میں تبدیل ہو گئی بہاور خان کی وفات کے بعد اس کا بھائی مبارک خان اس کا جانشین ہوا اس نے یہاں کی آبادکاری میں کافی میند کی اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا فتح خان اور اس کے بعد بہاور خان دوئم ان کا جانشین ہوا اور اس نے اس علاقے کی آبادکاری میں سخت میند کی اور باہشہ کابل کے دربار تک رسائی حاصل کی اور کافی وسی علاقے کا حاکم بن گیا اور شاہ کابل کو خراج ادا کرتا جب باہشہ کابل احمد شاہ عبدالی کی وفات ہوئی باہشہ کابل کے ماتحت جو علاقے تھے وہ خود مختار ہو گئے انہوں نے باہشہ کابل کو خراج دینا بند کر دیا ان میں بہاول پور کے بہاول خان بھی تھے جنہوں نے خراج دینا بند کر دیا تھا تو باہشہ کابل تیمور شاہ فوجی لشکر لے کر بہاول پور آ گیا اس کی خبر جب بہاول خان دوئم کو ہوئی تو وہ علاقہ چھوڑ کر روح پوش ہو گئے کچھ عرصہ بعد باہشہ کابل تیمور شاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر خراج ادا کرنے کا عید کیا اور دوبارہ خلط ریاست باہشہ کابل سے حاصل کر لی بہاول خان دوئم کی وفات کے بعد اس کا بیٹا سادے خان یہاں کا جانشین ہوا سادے خان دس سال تک خود مختیار حاکم رہا بہاول پور کا اس کے بعد سن اٹھارہ سو چھیتر میں رنجی سنگھ نے دیرہ غازی خان کا علاقہ فتح کر لیا اور حاکم سے تین لاکھ روپے نظرانہ وصول کیا اور پھر اس ریاست بہاول پور کی طرف متوجہ ہوا اس ریاست کا بہت سا علاقہ غارت کر کے اپنے تصرف میں لے لیا اور چند سال تک پے در پے لاکھوں روپے نظرانہ کے وصول کیے سن اٹھارہ سو چھیاسی میں سادے خان کی وفات ہوئی تو اس کا بیٹا نواب بہاول خان ریاست بہاول پور کا رائیس بنا اس کے وقت رنجی سنگھ نے نواب بہاول پور کو وصول نظرانہ و جرمانہ کے لیے کافی تنگ کر رکھا تھا اور رنجی سنگھ کی خواہش تھی ریاست بہاول پور بغیر کسی جنگ کے یہ ریاست نواب بہاول پور میرے حوالے کر دے ان حالات کو دیکھتے ہوئے نواب سادے خان نے انگریزوں سے اتحاد کر لیا انگریز کی پہلے یہ خواہش تھی انگریزوں اور سکھوں کے درمیان دریائے ستلوج حد مقرر ہو جائے تو انگریزوں نے نواب بہاول پور کی اتحاد قبول کر لی اس طرح یہ ریاست سکھوں کے ہاتھوں سے نکل کر انگریزوں کے قبضے میں چلی گئی اس سے پہلے ریاست بہاول پور کے نواب شاہ کابل کو خراج ادا کرتے تھے مگر جب انگریزوں نے تخت کابل پر شاہ شجاہ کو بٹھایا تو اس وقت بھی یہ ریاست کابل سے آزاد رہی رئیس بہاول پور پھر ہمیشہ بعد میں انگریزوں کے وفادار رہے جب انگریزوں نے سندھ پر لشکر کشی کی تو نواب بہاول پور نے ان کو رسد پہنچائی اپنی فوج بھیج کر مدد کی فتح سندھ کی انگریزوں نے اس احسان کے بدلے نواب بہاول پور کو علاقہ سبزل کوٹ بھونگ بارا عطا کیا اور ملتان میں جب حاکم ملتان مول راج نے بغاوت کی تو نواب بہاول پور نے اپنی فوج بھیج کر انگریزوں کی امداد کی بہاول پوری فوج کو فتح حاصل ہوئی مول راج شکست کھا گیا اس خدمت کے سلحے میں انگریزوں نے ایک لاکھ روپے نقد اور تاہیات نواب بہاول پور کی پینچن منظور کی سن اٹھارہ سو چوالیس میں دریائے کھارہ کے پار زمین کا کچھ حصہ انگریزوں کو درکار تھا یہ علاقہ نواب بہاول پور کی ملکیت تھا انگریز اسے خریدنا چاہتے تھے نواب بہاول پور نے یہ تمام آرازی انگریزوں کو مفت اطا کی سن اٹھارہ سو باون میں نواب صادق خان دہود پوترہ کی وفات ہوئی آپ کی وفات کے بعد آپ کا بیٹا گدی نشین ہوا مگر چند سال میں اس کی بھی وفات ہو گئی اس کی وفات کے بعد ریاست کا اگلہ جانشین کم عمر تھا اس لئے ریاست کا انتظام عارضی طور پر حکومت ہند برطانیہ کی تعویل میں چلا گیا اور یہاں کمیشنر ملتان نیسٹر فورڈ کو نگران مقرر کیا گیا اور شہر پسند افراد جو ان حالات میں جو ریاست کے کم عمر حکمران کو درپیش تھے ان لوگوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا ان میں پیش پیش جعفر خان دہود پوترہ جو صادق خان کا ستیلہ بھائی تھا یہ باغی ہو گیا تھا انگریز نے جعفر خان دہود پوترہ کو گرفتار کر کے لہور علاقہ شیش محل قید کر دیا مگر اس کے گھر کے افراد کو بہاول پور میں رہنے کی اجازت دے دی اور باقی باغی افراد کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا انگریز نے آتے ہی بہاول پور کی مقامی فوج کی واجب الادہ تنخواہ ان کو ادا کر دی اور ایندہ فوج کو تنخواہ بروقت ادا کرنے کا حکم جاری کر دیا اور جو مقامی رشوت خور اور خیانتدار عملہ تھا ان کو برخواست کر دیا غیر ضروری عملہ کی تعداد کم کی گئی وہ اہلکار عملہ جو کافی وسیع اختیارات حاصل کر چکا تھا ان کے اختیارات کم کیے گئے اور ہر ایک حکم تحریری جاری کرنے کا حکم دیا گیا مقامی سطح پر اصلہ تیار کرنے کا حکم دیا گیا خزانچیہ ریاست کا نیک اور عزتدار کو بنایا گیا ریاست میں ڈاک کا نظام تشکیل دیا گیا ریاست کے ضروری امور کے لیے دربار قیم کیے گئے ریاست بہاولپور کے مقامی لوگ انگریزی کام اور انتظام سے ناواقف تھے اس لیے ریاست کے بحر سے قابل عملہ منگوایا گیا اور مقامی لوگوں میں انگریز سرکار کی اچھی شورت قیم ہوئی ریاست کے انتظام کے لیے اسے تین حصوں میں تقسیم کیا گیا اور نگران مقرر کیے گئے اور ریاست میں ناظم بنائے گئے ہر ایک ناظم کو اختیارات فوجداری دیوانی کلیکٹری عطا کیے گئے ریاست کے بڑے شہروں اور قصبوں میں عدالتیں قیم کی گئی اور یہ یقینی بنایا گیا لوگوں کو بروقت اور جلد انصاف مل سکے ریاست کے معزز افراد کی کمیٹیاں تشکیل دی گئیں دارال ریاست کی عدالت کا نگران ایک وزیر مقرر کیا گیا اور ریاست کا انتظام وزرہ ریاست کے سپرد کیا گیا ان سابقہ نگران انگریز پولیٹیکل ایجنٹ کو مقرر کیا گیا پولیس کا نظام شفاف اور وسیع کیا گیا ٹیکس وصولی کا نظام بہتر کیا گیا اور تاجروں کے ٹیکس میں تکفیف کی گئی فضول خرچی ختم کی گئی سن اٹھارہ سو چونسٹھ اور پینسٹھ میں ریاست کی جو عمدن چوبیس لاکھ تھی اس میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا خریف کی فصل کی جو پہلے عمدنی تھی اس میں ایک لاکھ روپے کا اضافہ ہو گیا اب کل خرچ سلانہ با شمول تنخواہ سوپریڈنٹ و دیگر اخراجات ریاست پندرہ ہزار پچاس روپے ماوار تھی اور نواب صاحب جو صغیر سن اور ان کی والدہ کے واسطے دیا جاتا وہ سلانہ عمدن سے کافی کم ہو گیا اور اضافی رقم بچت میں جمع ہونے لگی جبکہ پہلے ریاست ہمیشہ کرازدار رہتی تھی بہاول پر کے علاقہ میں ایک نیر جس کا پانی شاخوں کے ذریعے جاری کیا جاتا اور علاقہ کی زمین سہراب ہوتی وہ مدت سے بند پڑی تھی اس کی صفائی کی گئی اور اسے بحال کر کے اس میں پانی جاری ہوا اور ایک اور نیر بنائی گئی جس سے مزید اللہ کا سہراب ہوا یہ نیر قریب اسی میل لمبی ہے اور اسی نیر سے دریعہ کا پانی ایک اور پرانی نیر میں ڈالا گیا ریاست بہاول پر میں ان نیروں کی حفاظت اور نگرانے کے لیے عملہ مقرر کیا گیا لوگوں کی صحت کے لیے شفاق آنے اور تعلیم کے لیے مدارس قیم کیے گئے کاشتکاری کے لیے جو لوگ پہلے حکومت کے اہلکاروں سے تنگ آ کر چھوڑ گئے تھے واپس آ کر کاشتکاری کرنے لگے بنجر اور غیر آباز زمین آباد ہونے لگی علاقہ ریاست اور عوام میں خوشحالی آنے لگی اور فوج کی تنخواہ میں اضافہ ہوا ریاست بہاول پر میں ایک شہر جو احمد پر تھا یہ احمد پر بڑا کہلاتا اگرچہ امارتیں اس کی کچھی مگر تجارت اس میں وسیع اور سنتوں اور کارخانوں کا یہ شہر تھا دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں ویڈیو کو لیک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں دوستو ویڈیو کافی لمبی ہوگی ہے ہم باقی کے احوال پارٹ ٹو میں بیان کریں گے منوار حسین ملغانی کو آگلی ویڈیو تک اجازت خدا حافظ